تیسگر کی اکمات اور ایلومینی امت پادر کمپنی بالکو نے اپنے شطر میں آدھار بھوت سچناوں کے ساتھ وکاس اور بستار کے بڑے پیمانے پر نمیشت کیا آسانی لوگوں کے ساتھ جنب پتنیدھیوں کے لگاتار سیوک سے شیطر کے وکاس کو تیز گتی میکی ہے بالکو نگر رجدی شیطر کے لوگوں کے آبا گمن کی سمجھتے ہوئے بالکو پر بندن نے سلک بنانے کا کام کیا ہے رجدی سے رجدہ چوک تک لگپک دو کلومیٹر کے سلک سے اب علاقی کے ناغر کو کافی فائدہ ملے گا دیش کے پرموک اور تیسگر کی ایک مات ایلومونیم اتپادک کمپنی بالکو نے اپنے پرچالن شیطروں کی آدھار بھوت سنرچناوں کی وکاس اور بستار پر بڑے پیمانے پر نیویش کیے ہیں ناغریکوں اور جن پتنیدیوں کے نیرنتر سہیوگ سے چھترے وکاس کو تیج گتی ملی ہے بالکو نگر کے رجدی شیطر کے ناغریکوں کی آبا گمن کی سمجھتے ہوئے بالکو پر بندن نے سڑک نرمار کارے سمپن کیا رجدی سے رجدہ چوک تک لگپک دو کلومیٹر کی سڑک سے اب چھتر کے ناغریکوں کو کافی سہولیت ہو رہی ہے رجدہ چوک، رجدی اور ستنام نگر چھتر کے ناغریکوں نے بالکو کی اس پہل کی خوب پرشن سا بھی کی ہے ستنام نگر نیوازی روشن بیک کہتے ہیں کہ بالکو رنگ روڈ کے انترگر آنے والی اس کڑک پر بھاری باہنوں کا آواغمن ہونا ہے خراب ہونے کی وجہ سے اس پر چلنا بھی مشکل تھا اب سڑک کے بن جانے سے چھتر کے ناغریک بہت خوش ہیں وہ اس بہترین روڈ نرمار کے لیے بالکو کو دھنیواد دیتے ہیں پہلے اتنا خراب تھا پہلے چلنا مشکل ہو گیا تھا آئے دن جام لگ رہا تھا اس میں کوئیلا گاڑی، ہونیام گاڑی سب سے چلپی ہے اور ابھی اتنا چھپٹ جائے کہ میں پاہلے کو انترگیز مات دیتا ہوں نام نگر ایک چھوٹا بستی ہے اور اس کے بستی میں ایک روڈ گیا ہے باہلے سے رکھتی کے لیے اور اتنا دیکار تھا جی پہلے ہم تو سائجیز جانا مشکل ہو جاتا ہے اب ہم بائک سے مسل جا رہے ہیں والکو کے دوارہ یہ روڈ کا نرمان کیا گیا بہت اچھا اور سرحانی گڑھا یہ والکو کا بہت ہمارے رزدی کے واسی اور پس ہم اس کے قربہ واسی تو سائج روڈ کے جو مینرو جو بنا ہے کھالے بہت بہت خورت گھڑا پھٹا پرہ بچ مل جاتا تھا بار بار تو ابھی تو بنا دیئے ہیں اسے بات تو سبسکر ٹھیک ہے بھی تو تمہیں رزدہ نیواتی منیش تاہو پرمیشور رام سیتا رام کمور یاکو بھان و سنیل کمار سونی ستنام نگر نیواتی پاسٹر پی ایم توپو اور پرانہ رزدہ کے دینیش راو بتاتے ہیں کہ بارش سے پہلے سڑک کے نرمان سے انہیں آواغمان میں آسانی ہو گئی ہے اگر بالکو نے یہ روڈ نہ بنائی ہوتی تو بڑی سمسیا ہوتی بیورو ریپورٹ سورا جس پیس رایپور رتلام دلی کے آلوڈ میں چٹ فن کمپنیوں کی دھوکہ دھڑی کیا